مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں سباللہ مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہمارے معاشرے کے یہ اب سیخنا ابھی نہیں ہے آج کے دور میں یہ دورت اللہ ہے سب سے بڑا مظلوم اور سب سے بڑا زخمی اور مجروع انسان ہے مولنی سب سے بڑا ہر معاشرے سے اس کی وجہ کیا سب تلکل سامنے کی بات ابھی آپ کسی داپٹر سے پوشی اس کا بچہ پڑھ رہا ہو آپ اس سے پوشیے کہ آپ نے بچے کو داپٹر پڑھائیں گے وہ فورا فورا سے کہتا ہاں گنا جزاکاللہ آپ انجینیوں سے پوشیے کہ آپ نے بچے کو مولنی بنائیں گے ابھی بیتا بناؤں گا آپ انجینیوں سے پوشیے وہ بھی تیار ہیں کہ بچے کو پڑھا رہا ہے کس لیے انجینیوں بنائیں گا لیکن ایک مولوی سے پوشیے کہ آپ نے بچے کو مولوی بنائیں گے سو میں نقبے پر سب یہی کہتا نظر آتا ہے کہ میں خود بن کے پشتا رہا ہوں کیوں کہ معاشرے میں اس کی قدر نہیں واہ 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 چانتے ہیں کہ یہ مولوی ہے پہچانتے ہیں کہ یہ مولوی ہے جانتے ہیں پہچانتے ہیں پہچاننا لگ ہے پہچاننا لگ ہے اب جانتے ہیں تو ہے کہ مولانا روشن صاحب ہے روشن اپس صاحب ہے پہچانتے ہیں سکھئے نہیں اگر پہچانتے ہیں ہوتے ہیں یہ پہچانتے ہیں ہوتے یا مرد پیدا ہوئے تو مولوی کی ضرور پڑی مرے گے تو مولوی ملوی ضرور پڑے گئے باہ باہ پہچاننا اس نظر کے ہے پہچاننا نہیں اگر ہم پہنچانتے ہیں نہیں آئے محمد تو بھی نعرے باسیاں ہمیں جنت میں نہیں لے کے جا سکتے ہیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعرے باسیاں میں جنت میں لے کے چلی جائیں گے ایسا ہمیں معرفت ہونا چاہیے جس کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ علی بیر کو ہمیں معرفت ہونا چاہیے جس حسین کو گنا رہے ہیں وہ حسین ہے کون ہے یہ صرف ان تک بڑھتا ہے حسین ہے ایسا نہیں ہے لیکن اگر لگتا ہے کہ حسین ہمارا اور آپ کا سننا ہوتا تو شب آشور کے امام چراؤوں کو گلن کر کے لگتے کہ جیسے جاناوں چراؤ جائے کیا وہاں جانے والے نہیں تھے کیا چھوڑ کر رہی کہ بہت سے چلے بھی گئے تھے جب جلایا تو بہت سے افراد جات چکے تھے شب آشور کے تذکرے سنتے لکھے اور جناب سکین آنا ہے کہ جناب سان جو اپورا سے فرمایا تھا کبھی امام بہت سے افراد میرے بابا کو چھوڑ کی چلے گئے لیکن مسئلہ یہ کہ مسائل کے دوران کی چیزیں ہوتے ہیں انسان نہیں بور کر پاتا کہ ہم کون سی دنیا پر پورے گئے جس عزاداری کو ہم عرام مار گئے جس عزاداری اوپر ہم عرام چلے گئے لاندن کہ یہ عزاداری ہے یہ سبب ہم عرام کو سکھاتے ہیں اللہ میں نے بار بار کہتا ہے جاننا ضروعی نہیں ہے پہچاننا ضروعی ہے دے چانتے وہ بھی دے ڑکٹر ابلا تک آئیت دے وہ کربلا تک آگئے جو نہیں جانتے پہچانتے تھے وہ کربلا تک آگئے پہچان گئے اور کوئی ہوئی ہوں اور آپ سلام نہیں کرتے پہچانا سلام آگئے جس نے نہیں پہچانا سنیں اس کے بارے میں جمال کا نام آپ سنتے رہتے ہیں کربلا میں جس نے امام کا ہاتھ پہلائی سے کھڑا لانا تو امام کا سمانہ ہے چانتا تھا پہچانتا نہیں کرتے امام دور کا امام علی مقام بہت ہو رہی ہے اس نے امام دور کا امام علی مقام بہت ہو رہی ہے یہ حجب اٹھلا کے لئے گیا تواف خانے کعبہ کرتے کھڑتے ایک عورت کے بازو سے چادر ہٹ گئی اس ملعون نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پہ رکھ لیا خانے خدا تھا اور اس کا ہاتھ اسے چھمٹ جاتا ہے نہیں چھوٹا بہت کوئی شرے کی گئی والی مکہ تک یہ خبر پہنچا گیا فوراں دربار میں حاضر کیا گیا درباری علمہ کلائے گئے کبھنے چھڑانے کے لئے تھا کرنے کے لئے اجدہ کرنے کے لئے کیا کرنا چاہتے ہیں تو سب نے ہی کہا ہے کہ اس کا ہاتھ کو کٹھ گئی یہی گیاستہ ہے کٹھ گئی اس کا ہاتھ کٹھ گئی کٹھ گیا ہے یہاں ہوں ہوں ہی اتنے میں غلام آگے پڑھا اس نے کہا کہ رات فرزند الرسول کیا رہی ہے خانے کا پڑھا جب آگے ہیں تو اسی محلوکہ دیا جائے فوراں علیہ مکہ نے حضر دیا کہ ایمان کو دعوت دی جائے ایمان تشریف لائے جب ایمان علی مکہ مانگ ہے تو پوچھا اجمالی سے فرزند الرسول اللہ آپ بھائیے اس کا ادھم کلاب ایمان نے فوراں صدا بچھایا دو رکھات نماز پڑھیں دست دعا بلند کیے آتی ہے ایمان کے نماز کہ دعا تمام نہیں اس کا ہاتھ جب ہاتھ الگ ہوا ایمان فرمائے مولا اسے صدا کیا دی رہا چاہتے ہیں ایمان فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی صدا بڑھا انہیں پر مولا کون سے صدا والی وقت پر پوچھا ہے ایمان فرماتے ہیں صدا مجرم کو اس لیے دی جاتی ہے تاکہ دیکھنے والے لوگ برد حاصل کرے اور اسے نصیحت ہو جائے تو دیکھنے والوں کی برد ہو گئے کہ ہزاروں کے افران نے دیکھا اسے اور اس کی صدا یہ ہو گئی ہے کہ اتنے لوگوں کے سامنے سے زلیل و رسکا ہو چکا ہے لہذا اسے آزاد کر دیا جائے اسے چھوڑ دیا گیا ابھی ایمان کے خدموں میں گل جاتا ہے خدموں میں دیر کے کہتا ہے فرسندر حسول آپ نے میرے پر اتنا بڑا حصان کیا گیا اب میں آپ کو چھوڑنے سے ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے چاہتا ہوں مولا میں آپ کے ساتھ مولا میں پہنا چاہتا ہوں ایمان فرمائے سوچ لے میرے ساتھ رہن سکتا ہی نہیں رشتے تو اس نے کہا نہیں مولا میں چاہتا میری پکیا سندگی آپ نے کرنا مجھوسا جائے اگر آپ میری جوٹیاں سندھی کرنے لیے رکھے بھی میں وہ بھی کام کرنے گا ایمان فرمائے اچھا کروں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے بہت ہی سرہ بڑا ایمان فرمائے اگر رہنا چاہتا ہے میرے چند اموٹھیں ان کے کھانے پیلے کا پیلتے سامنے اس نے کہا جی اس نے فوراً ایمان کے خدمت میں رہ کے یہ خدمت کرنا شروع کر دی ان کے ہونٹوں کو کھلانا کھلانا اسی نام سے مشہور ہو گیا جنمال کتنا بڑا حسانگر ایمان اس کے ساتھ کیا تھا ہاتھ پٹنے سے بچا لیا لیکن اس کا بدلہ اس نے ملوم میں کیا دیا کربلا کے میدان حسین دریف کا ہاتھ اسی نے کاٹ لیا اس کے لئے ایک ازار بند کی باتی ہے اگر پہچانتا ہوتا اگر پہچانتا ہوتا اگر دن ساتھ میں رہ کے نہیں پہچان سکتا جانتا تھا کہ فرزن رسول ہے جانتا تھا کہ یہ خاتمہ کے لطے جگر ہیں لیکن پہچانتا نہیں دائی کا مقام امرت باتی آتا ہے بڑا ایک ازار بند کی کیا حسیت تھی کیا کیوں تو بھی لیکن وہی میں بات آتا ہے کھچانی آلیں محمد کی مطلب اور مقام بڑا ایک بھی بجیس بیان سکتے تھا کہ ہمارے اندھر وہ مقام اور مرتبہ کبھی نہیں آسکتا انسان کے طور پر ہمارے آپ سے وہ بیشتر اپراج زائدن عجیب نہیں زیارت کے جاتے بھی رہتے ہیں جا رہے ہیں انسان سے بتائیے پہلے تو میرے پانچوہ امام نبی سنجی میرا پانچوہ امام فرماتا ہے کہ جو لوگ زیارت پر ولی جت کی جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو زیارت سے پہلے کی زندگی تھی اس میں جو بھی گناتے ہیں تو وہ معاف ہون جاتے ہیں آئندہ کی زندگی کے بارے میں بھوڑ کریں سوچیں سمجھ کر پھر بزاریں کہ آئندہ کی زندگی میں کیسی بزاریں ہم زیارت کر کے واپس آئے لوگوں نے دیکھا ہے مولانا دور دادا جھوٹ بولنے لگے ہم زاہر بن کے آج پتا جا ہم نے دور دادا کسی کی خیت مقصان کرنا شروع کرتی ہم زیارت کر کے سوال کیا مولانا اس کی وجہ کیا ہے کہ مثلا آپ جب تک زیارت نہیں گئے تھے تب تک ہم دیکھتے تھے اچھے بھا سے ہم نمازی بھی تھے چھوڑی کم بڑھتے تھے غیبت کم بھی جھوٹ کم بہتے تھے لیکن ہم نے بھی یہ دیکھا زیارت کر کے آپ آئے دعا کرنے کے تمام چیخوکیاں بہت زیادہ آگئی کہ بیٹھے بیٹھے غیبت بھی کر رہے ہو اسے کمسان بھی کر رہے ہو مال بھی لوٹنے کا اسپاہ فرام کرنی اس کی بچہ کیا میں نے کہا اگر ہم زیارت میں حقیقتاً بہتے تو اس مال کا خون سے نکال کے گھر ہوتے تو زیارت قبول ہوتی ہے ہاں 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 زیارت ہی نہیں ہوئی تو آگئے کی زیارت کیا سوچنا کیا ہے ہاں ہمارا کام احمد بھی نبی خودہ نے یہ لکھا کہ نماز پڑھو پتایا ہے نماز میں سے پڑھنا ہے اگر چاہتے ہیں تو جب پتھروں کو سنگلیتوں کو حدیلی کرتے کارمہ پڑھا سکتا ہے کیا وہ لوگوں کو مسمانی بنا سکتا ہے جس کی حضمت نہیں ہو پتھر آگے کارمہ پڑھے جس کی طرف اشارہ کتا ہو سکتا ہے یہ خیال دیا میرے نبی نے جس کی مرضی ہے بتانا ضروری تھا کہ نماز پڑھے پڑھنا یا پڑھنا اس کے ذمہ داری ہے حج واجب ہے کرنا نہ کرنا اس کے ذمہ داری ہے پڑوسی کا خیال رکھنا ضروری ہے کرنا نہ کرنا اس کے ذمہ داری ہے یہ تمہار چیزیں آسمانی تکاندہ بتانا من والے تکاندہ ان کے ذمہ داری نہیں جی ان کا کام دہ بتا کے اور دنیا سے چلے جائیں ان ذمہ داری ہماری اور آپ کے ہم اپنی زندگی کو پیسے دارنا چاہتے ہیں ہم پیسے دارنا چاہتے ہیں لیکن خونس کی بات آگیا تھا بہت بڑی زندگی دارنا چاہتے ہیں ہر عمل ہر عمل کا ایک نحصار خونس کے اوپر ہے بے شک بے شک بے شک ہر عمل کا انحصار خونس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں لباس خونس نکلا ہوا منا چاہتے ہیں ہماری ایک کمال یہ ہے مرسا کہ خونس نکلا نہیں یہ دیکھیں جہادت اسی کو کرتے ہیں یہ جہادت ہے یہ پیوست بہت بڑی مرسا پیال ہے وہ جہادت کے آئے ہیں کہ ہمارے ہیں جب کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے کفن سے گزر کفن دیا جاتا ہے کفن دے دیا گیا لکڑی بغیرہ سب دے دی گئی اس کے بعد میں جائیں گے معلوم کرنے کے لیے اس کے کفن کے پیسے کتے ہوئے جو لگڑی ہے اس کے پیسے کتے ہوئے اب خونس نکالا جائے گا اور جس پیسے کا خونس نہیں نکلا تھا وہ تو کفن دیا چکے ہو ہاں بابا ایک کفنس نکالنے کے لیے بابا 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 جہادت کو آئے ہیں یہ جہالت ہمارے معاشرے کے لیے بابا 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 اٹھا انہیں اسے دفع کر دیا ککر دیئے یہ جہالت ہمارے معاشرے کی باباně اصدفان بھی نہیں ہے پوچھیں گے تو توہین ہوں جہالت ہمار پیرا رہے آہاں پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے نہیں باب باب ہم گنیا مولانا کے پاس مولفی کا کچھ نہیں بگڑے گا ہمیشہ تمہارا ہی بگڑے گا اس لیے کہ وہ اپنا اتنا بنا کے رکھتا ہی ہے کہ یہاں سلے کے وہاں تک کہیں لکیلس کو بچا جائے گا لیکن آپ اپنے بارے میں سلچئے نماز پڑھی ٹھیک اگر سوال ہو گیا کون سے نکالا تھا مکان قریدہ جی جگہ پڑھ کر آپ نہیں آپ یہ حدیہ پڑھتی کہ نماز آپ نے بچیاں مات پڑھتی مکان آپ کیسا تھا بسپیر تھا ان سے نکالا تھا ہم اور اپنے خفز کرتے ابھی ہمارا ذرا سے کوئی چیز کیا کوئی سامان مثل کسی نے قبضہ کرتے کسی نے دے دیا ہم کہاں دوڑتے ابھی ہمارا مکان ہمارا بھائی ہی بڑا سا قبضہ کرتے فوراں کوئی چھوٹ تکیری میں مخدمہ دار کرتے لیکن اسی لیے کہ ہمارا حق ہمیں گلنا چاہتے انصاف سے بتائیے ہم اور آپ اپنے حق پہ لئے کتنا طرف چاہتے اگر آلی محمد اگر اپنا مخدمہ بارگاہ خودابندی میں راج کرتے کہ وہ ٹگارہ یہ اپنے حق پہ لئے بہت جدی خود پاندھا دیتے تھے اپنے حق پاندھا دیتے تھے لیکن ہمارا یہ جو کنس تھا وہ کھائے بیٹے رہے کیا جواب دیں گے ہمارا نہیں وہاں یہاں تم دوڑ رہے وہاں اگر آلی محمد ان سے کر دیا بارگاہ خودابندی میں مخدمہ دار ہو گیا کرمہ دیگارہ میرا حق کھائیدوں نے نہیں کیا تو کیا جواب ہمارے وراغ کیا کیا جواب دیں گے ہمارا ہے کوئی جواب ہمارے وراغ کیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں بھی خاموشی رہے گی اور وہاں خاموشی سبحان اللہ جزاک اللہ اکبر اچھے مجلس نے صورت کرند سوڑیو مجلس نے صلی ہے مجلس نے صلی ہے یہ نہیں سلسل مجلس ادا ہوگا ہے مجلس نے صلی ہے مجلس نے صلی ہے مجلس نے صلی ہے کہ آپ نے کہنا کی Hernان ایسا ہی کہ مجلس نے صلی ہے مجلس نے صلی ہے آپ کے مصائبہ رہن کرتے تھے پھر ہدایت بھی صلی ہے اس کے لئے لوگوں کو معلوم تھا دیکھیں یہ معاشرہ امام کی نظرور پہلے سکھا جو آج ہمارے اور درمیان آتے ہیں امام اپنے بابا کی مجلس کے نام سے لوگوں کو بھلاتے دیں جمع کر لیتے ہیں اس لئے امام جانتے تھے کہ جب ہم اپنے بابا کی مجلس کا نام دوں گا تو یہ تمام کے تمام حاضر ہوں گے جب حاضر ہوتے تھے بڑے مساق پڑھتے تھے پھر امام ہدایت کی باتے ہوتے درمیان دیا پڑھتے تھے اس لئے امام جانتے تھے اگر ہم نے ہدایت میں بھی بڑھایا تو ایک بھی نہیں آئے گا بھائی آر ہمارے معاشرے پر ہے امام کے نظر آج تک نہیں قیامت تک رہا کر پہ امام جانتے تھے کہ اگر تبرک نہیں رکھیں تو مجلس میں نہیں آنے معاشرے کو امام جانتے ہیں کہ ہمارے عراء کے سامنے ہمیں اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے ہم تلتا رہے ہیں ہم سیمت کے لئے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے رکھا ہے کہ اس نے ہم نے کیا دونوں ہاتھوں سے آتے ہیں بلند کر کے اور لاکر آیا اس نے جنت پاٹو ہے اور آپ نے جاتے ہیں یہ بھول جائے ہیں دیکھیں ممبر سے پاٹ رہی ہے جنت وہ خود اپنے کے بھی بہت مشکل ساسی یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے جنت جنت ممبروں سے نہیں پٹتی ہے اگر جنت کی معارفت ہو جائے تو بہلور ریت کے گھروں نے بیچ بھی جنت بنا دیا گا با 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 سبھائجان نے کیا خرید آتا تھا جو آئے بچے ریت کو کر چھوٹے چھوٹے خر بناتے ہیں بہلور نے وہی بیچا تھا لیکن جنت میں مکان تھا سبھائجان تو معارفت تھی یہاں خریدہ ہوا مکان وہاں جنت لیکن اگر معارفت نہیں ہے تو حاروز خواہ میں بیعہ خرید نہیں کیلئے بہلور وہ نے دیکھا ازوگیدہ جنت کے محل میں ٹھائلتے ہوئے ایسا ہی مکان مجھے بھی چاہیے قیمت کیا ہے ماں چند سکھوں میں بھی کیا تیاری پولیس وقتنل ازوگیدہ کل بہت کام نمید میں دیتی تھی ازوگیدہ نے بغیر دیکھیں خریدی تھی تمہیں دیکھیں بہا بہا یہ ہمیں بھی آپ کو خیار رکھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم چلے تو وہ چلے وہ چلے تو وہ بھی چلے مجلس میں آت دار ہیں ہم بھی چلے کے ہم روکے تو شیطان نے آپ کو بھی روٹ دیا ایسا نہیں ہونا چاہتا مارہ حد ازاداری کو سمجھنے کی کوشش کرے یعنی محمد چاہتے کیا ہے صرف مجلس اس بات کا نام نہیں ہے کہ چند آسوں بھائیں گے امام ہمارے آسون مہتاج نہیں ہے یہ دیکھیں یہ جو ہم آسون بہار ہیں اس میں فائدہ ہمارا ہمارا ہم آسونوین کا کوئی فائدہ ہے لیکن یہ آسونوین کو یا ہمیں کب فائدہ دیں گے جبکہ یہ آسون مارہ حد کے ساتھ آپ حدیث سنتے رہے ہیں سنتے رہتے ہیں من بکا با بکا با او طباقہ رسل وجوہ ترہو جنہ جے روئی یا روڑائی یا روڑے جیسی صلت بنا اس پہ جنت باجی کریں لیکن حدیث کا ایک چوز اور بھی ہے حق کا معرفت ہی اسی حدیث میں یہ بھی ہے اس کی معرفت حق ادا کرتے امام کو پہچانتے ہوئے صرف رونا نہیں ہے اگر صرف رونے پہ جنت باجی ہوتی تشاہدالہ جنت باجی میں آتی تھی باپنے کربلا کے بعد اور نشانی باجی بناتے تھی اپنے پچوں اور بنانے کے بعد یہ بیٹا جاتی کہ فرمادی میں تویں لیکن جو سے ہوئی جس کی باپنے سنے کے کہتھا کیا تھا کیوئی کا اور بڑا مسئی آتی کنبول بنی جب مسئی پڑا کرتی تھی تو مدینے درو دیوار سے رولے کی آواز مروان اپنے حکم جو خانداری مشہوں نے آلِ محمد پا پی بی کا مرسیا سنتا تھا دہاڑے موار کے روتا تھا تو کیا وہ معارفت کے ساتھ روڑا تھا نہیں مسائیب کربلا اسے پتھر کے لئے انسان پہچاننے کی کوشش کریں وہ معارفت کے آسو نہیں تھے وہ مسائیب کربلا تھے جو سے رولے پہچاننے کی کوشش بغیر پہچاننے سے یا بغیر معارفت کے ہمارے یاسر کوئی ہمیں پاعدہ نہیں دے سکتے آج اس کی شارلت کی تاریخ گزری میں تیس سال اپنے بابا کو پرسا دیتا لیکن آج منظر بدل جائے گا روزانہ سجاد کو حسین کو پرسا دیا جاتا تھا آج حسین کو سجاد مولا حسین آئیے اور پہلا وال امام سجاد تا پرسا مولا یہاں کو چاہے والے کہ رو جاں کو روز روزانہ کو راتے پھر آج آپ کو بھائی 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 آئی 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 پائی تیس سال آئی 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 موسیقی 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 مولانا کیا بچائے ایک ہی بھرانہ ہے ایک ہی خون ہے ایک ہی خاندان ہے یہ طریقہ مسلم کی لہراب میں دی رہے تھے لیکن مولانا کیا ہونا جاتے ہیں مسلم ہے مسلکہ ہوتا ہاں پر بصر چھکا ہوتا کی بہترانہ کی بہترانہ کیا مسلم درمانہ قطور میں آیا سر پر بانتا میرا سر چھکا ہوتا ہے لیکنہ ہی لہترانہ مولانا کیا جاتے ہیں موسیقی 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 امان بنجم نے بابا کو حسن جیہاں کبھل بنایا میں نے تاریخ میں پڑھا رسول خدا کے بعد پہلا جنازہ ہے مولا اے قینات کے جنازے میں چندفرات کے حسن مجتمع کے جنازے پتیر بس آئے گئے اے حسنر قریب پتل یہ عالم تھا چاندہ جناتے میں بہی دن میں کھولیاں اے حسنر قریب پتلی امام حسنر قریب پتلی یہ لگوڑوں کے پاسے بعضی کے معاہم کہ امام کے جنازے کو گوڑوں کے تاپوسی پانوار لیکن ایمان کو جنہ سنے گی ایمان اپنی ماں کو اس بات سلام کہتا ہے جب ماں کے شکم دیکھتا ہے السلام علیکل یا اممہ انا بلدت سوکار تھی سلام علیکل ماں کے شکم میں اپنی ماں کے شکم دیکھتا ہے اسلام علیکل یا اممہ انا بلدت سوکار اسلام علیکل یا اممہ اللہ آپ پر سلام میں آپ پر کیا ساتھ دیکھتا ہے کیسے آج میں سنے گی میرے ایمان کو ایمان فرماتے انا بلدت سوکار اممہ آپ پر سلام میں آپ پر گھوڑوں کی سمو سے پاکار سوک جانتے ہیں کسی کہتے ہیں جب میں نے عربی کروکتے دیکھا سوک کہتے ہیں جس سے ہمارے اپنی ماں بنا رہی جاتا ہے ایمان کے لاشے بکنے گھوڑے دوڑائے پہ کہ ایمان کا چیز میں خواب میں نشان نہیں تھا کہ خواب کہا ہے جس میں ایمان کا جس میں خواب کروکتے ہیں جس میں خواب کروکتے ہیں جس میں خواب کروکتے ہیں جنازہ کچھ نہ عباد ہو رہی ہے تو یہ داروں میرا دل کرتا عجب نہیں محمد سچار کی بابا یہ آپ کا بیوار بیتے میں جنازہ ہے بڑی شان و شوکر سے جارہا ہے لیکن ہائے میرے بابا ہاں لیکن آپ کے زمان میں نا موجود رہا لیکن آپ کے گوڑا تلاشے میں گھوڑے دوڑائے پہ لیکن آپ اس پردے لحیر نہ کر سکا اے میرے بابا مرے جوزہ اماما تفل کرنے بھی آیا سترہ جنازہ کو تفل کیا آئی میرے جنازہ بہداروں کے پرابے چائرے معلوم کو حجوب وہ موجود محقی مشود بتفل کیا جنازہ سترہ جنازہ یعا بابا